محکمہ مال کی جانب سے درمہامہ میں کئی کنال ارازی سے ناجائز تعمیرات و تجاوزات ہٹائے گئے شمالی زلہ بانڈیپرا کے درمہامہ علاقے میں محکمہ مال کی جانب سے زلہ ترقیاتی کمیشنر بانڈیپرا ڈاکٹر اویس احمد کی ہدایت پر آج قریباً پندرہ کنال ارازی سے ناجائز تجاوزات و تعمیرات ہٹائے گئے یہ ڈرائیو ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر بانڈیپرا وسیم راجہ کی نگرانی میں کیا گیا اس موقع پر نائب تحصیل دار عبد الرشید صوفی اور نائب تحصیل دار محمد اشرف گنائی کے علاوہ محکمہ مال کے دیگر افسران اور عملہ بھی موجود تھا جبکہ ایس اچو پیٹکوٹ مسعود خسین بھی اپنے عملے کے ساتھ موجود تھے تاکہ کسی بھی نہ سازگار یا نہ خوشگوار واقع سے نمٹا جائے آٹھوٹون نالا کے کناروں پر کئی ایک مقامی افراد نے قریباً پندرہ کنال کی اس اراضی پر درخت دیواروں اور امارات کے ذریعے سے ناجائز قبضہ کر رکھا تھا اس دوران ایک کنکریٹ پلند کو بھی منہدم کیا گیا ناجائز قبضے سے چھڑائی گئی اس اراضی کو گورمنٹ میڈل سکول درمہامہ کی تحویل میں دیا گیا تاکہ بچوں کے خیلکود کے لیے ایک گراؤنڈ مہیا ہو سکے میکم امال نے مشینوں کے ذریعے سے ان ناجائز تجاوزات کو ہٹا کر دیگر ایسے افراد کو بھی خبردار کیا کہ وہ از خود ان ناجائز تجاوزات کو ہٹائیں اس سلسلے میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے اے ڈی سی بانڈی پرا وسیم راجہ نے کہا کہ یہ کاروائی کسی مخصوص شخص یا عشخاص کے قلاف انجام نہیں دی جارہی ہے بلکہ وقفے وقفے سے اس طرح کی کاروائیاں عمل میں لائی جائیں گی اور ہم ان سب ہی افراد کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آز خود اس طرح کے قبضوں سے باز رہیں اور قبضے میں کی گئی ارازی کو خالی کر دیں جیکنہیں اس پوائنٹ کے لیے بانڈی پرا سے انعام الحق کی ریپورٹ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ زلہ بانڈی پور میں جیسے آپ جانتے ہیں پچھلے دو تین مہینوں میں انکروشمنٹ کے خلاف ایک سسٹینڈ کمپین ایک ڈرائیو چلائی جا رہی ہے جس کے تحت زلہ کے مختلف جو تحصیل ہے وہاں پہ یہ مہم جو ہے اس ٹائم جاری ہے تو آج بانڈی پور میں آپ نے دیکھا گزربل میں ہم لوگ آئے یہاں پہ پندرہ کنال کے آس پاس ہم لوگ انہیں جو انکروشمنٹ ہے وہ ہٹائی اور یہ سٹیٹ لینڈ تھی اور آگے بھی یہ ڈرائیو جو ہے ہر زلے کے ہر حصے میں اور ہر تحصیل میں جاری رہے گی میں آپ کی وساطت سے جنرل پبلک سے میں یہ گزارش کروں گا ان سے اپیل کروں گا کہ اس ڈرائیو کا جو ہے اس مہم کا حصہ بنے کیونکہ یہ ہم لوگوں کے لیے یہ ڈرائیو کر رہے ہیں اور جو یہ لینڈ ہے جو ہم ریٹریو کر رہے ہیں اس میں آپ کے لیے سرکاری دفتر بنیں گے اس میں پلی گراؤنڈ بنیں گے اس میں کہیں انڈرسٹریل ایسٹیٹ بنیں گے تو یہ لوگوں کے لیے ہی ہم لوگ یہ جو لینڈ ریٹریو کر رہے ہیں یہ لوگوں کے لیے ہی استعمال ہوگا لوگوں کے فلاور بیبوت کے لیے استعمال ہوگا اس لیے میں جنرل پبلک سے جو ہے گزارش کروں گا کہ اس کا بھڑ چڑ کے اس میں حصہ لیں نہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کل ہماری ریویو تھی ریوینیو کی ڈی سی صاحب کی قیادت میں اور انسٹریکشنز دی گئی ڈیریکشنز دی گئی ہر تیسلدار کو ہر نائب تیسلدار کو ہر پتھواری کو کہ جہاں جہاں بھی جو ہے انکروشمنٹ ہے وہ انکروشمنٹ ہٹنی چاہیے اور اس کے لیے ہم نے ایک پلان بھی بنایا ہے اور پلان کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک لینڈ بینک بھی ہم لوگ بنا رہے ہیں اور یہ لینڈ بینک جو ہے باقائدہ ڈسٹرک لیول پہ اور تیسلی لیول پہ بنے گا اور یہ زمین جو ہم ریٹریو کر رہے ہیں یہ لوگوں کے فلاہ اور بیبوت کے لیے استعمال ہوگا